اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کولا ٹرینوش چینل ابھی ساری دنیا کے انسانوں کو دل دیلا دینا علیہ خبر سامنے یہ ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں نوے کرونا ورس سے آہاکار مچیوے ہندوستان سمیتے ایک درجن سے زیادہ ہی ممالک برطانیہ کے ساتھ فضائی خدمت ماطل کر دی گئی ہیں لیکن اب تک کم سے کم پانچ ممالک میں نیا کرونا ورس پھیل چکا ہے تاہم بہت سے ممالک نے اس خدشے کا اظہار کیا گئے کہ ہاں کرونا ورس کی ایک نیا معاملہ موجود ہو سکتا ہے ڈیلی میل کی ریپورٹ کے مطبق برطانیہ کے علاوہ ڈنمارک، نیدر لینڈ، ایشٹیلیا، ایٹیلی میں بھی نیا کرونا ورس کے تصدیق ہو گئی ہے کرونا ورس کی نئی خسم کی انشاف کے بعد کئی ایورپی اور مشرقی وستگ ممالک نے اس میں سفری پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں اتوار کو کئی ایورپی ممالک، ماشمول، فرانس، ایٹلی، بلجین، نیدر لینڈ نے برطانیہ میں کرونا ورس کے ایک اور نئی شکل اور اس کی تیزی سے پھیلے کے شاہد ملنے پر سفری پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں اس کے بعد سعودی عرب اور اسرائیل، کنیڈا اور کرویت نے بھی اس نئید کی پابندیاں آئیت کر دی گئی ہیں عالمی ادارہ صحت، ڈیبلیو ایچو کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے علاوہ دائرس کی اس خسم کی نوکچ، ڈنمارچ جب ایک ایک نیدر لینڈ اور ایشٹیلیاں میں رپورٹ ہوئے ہیں برطانیہ وزیر آزم بولیس جانسل کہنا ہے کہ ویرس کی نئی خسم کے ستر فیصد زیادہ تیزی سے ایک انسان سے دوسری انسان میں انتقل ہونے کا شوائد ملنے ہیں ان کا کہنا ہے کہ حتی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، ریکسین اس ویرس کی اس نئی خسم کے خلاف بھی محصر ہو گیا نہیں تام انسائنز دان ان کے ممکنہ اثرات کا جائزہ لگے ہیں وہیں دوسری طرف برطانیہ سے آنے والے جتنے بھی تیارے ہیں ہندوستان سے آنے والی پروازوں پر تیس پر ایک ڈیسمبر تک پابندی آئیت لگا دی گئی حکومت نے برطانیہ سے آنے والی سبی پروازوں پر بس پر تین سے تیس پر ایک ڈیسمبر تک کے لئے پابندی آئیت کر دی گئی برطانیہ میں کرونا ویرس کے نئے اسٹرین کے سامنے آنے کے بعد یہاں ایک عالی ستان میٹنگ میں فیصلہ جائے شہری ہوا بازی وزیرات نے تیس پر ایک ڈیسمبر کی رات بارہ بچ کر پچاس پونہ منٹ تک برطانیہ سے آنے والی ہر فلیٹ پر ہندوستان آنے والی پروازوں پر پابندی آئیت کر دی گئی ہیں پابندیاں بیس پودو ڈیسمبر یعنی کل سے رات بارہ بجے تر ایک منٹ سے عمل میں آئے گی جب پروازیں برطانیہ سے پرواز کر چکے ہیں یہاں ملک سے روانہ ہو چکے ہیں جس ہندوستانی تیاروں کو برطانے سے یا وہاں سے راستے سے واپس آنا ہے جن کے لئے بیس پودو ڈیسمبر کی رات گیارہ بچ کر پچاس پونہ منٹ تک ملک میں اترنے کی اجازت ہوگی ان سبھی تیاروں سے آنے والے سبھی مسافروں اور ہوای اڈپرسی پر ہی آر ٹی پی سے انچارج کی جائے گی وزیرات نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ اختیتن برطانے بیس پودو ڈیسمبر کی رات گیارہ بچ کر پچاس پونہ منٹ تک برطانیہ کے ہر تیارہ برطانیہ ہو کر ہندوستان آنے والے پروازوں کی مسافروں کی لازمی طور پر چانچ کی جائے اور وہیں سعودی عرب نے بھی اپنی سرحدیں بند کر دی گئیں جو برطانیہ سے ہو کر دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ان سبھی فلیٹوں کو سعودی عرب نے بھی برطانیہ میں کرونا ویرس پھیلنے کی تناسیر میں اپنی ملک کی سرحدوں کا ایک ہفتے کے لیے بند کر کے بین الخامی پر واضح ماطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری سعودی پرس میڈیکل کی داخل ذریعے کے حوالے سے اطلاع دیئے گئے ذریعہ کا کہنا ہے کہ نئی پابندیوں کو مزید ایک ہفتے کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے اس پی مطابق تمام افراد ایروی مالک کے ساتھ دوسرے مالکوں میں بھی سعودی عرب پہنچ کر جہاں کرونا ویرس کی ایک نئی لہر چلے گئی ہے اور وہیں ہندوستان میں مہاراشتہ کے تمام شہروں سے ایک نیٹ کرفی بھی جاری کر دیا گا ہے جو رات کے گیارہ بجے سبو چھ بجے تک مہاراشتہ کے سارے اسٹیٹ میں نیٹ کرفی لگا رہے گا اور یہاں پر بھی کرناٹک میں بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ نیٹ کی کرفی جاری ہو جائے گا تو یہ رہے نئے کرونا ویرس کے کچھ تفصیلات میں موسیقی